Welcome to back my channel you watching zرفu ٹیک یوٹیپ چینل اینڈ ایم zرفو تو گئیز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وڈس اپ کی دو ایسی زبردست سیٹنگز بتانے والا ہوں اگر آپ وڈس اپ یوز کرتے ہو تو میں بھی کبھی آپ کو ان سیٹنگز کی ضرورت پڑی ہو یا پھر فیوچر میں پڑنے والی ہو تو دونوں ہی بڑی زبردست اور کمال کی سیٹنگز ہیں آپ ایک بار ان کو ضرور ٹرائی کریں تو گئی سب سے پہلی جو ہمارے پاس سیٹنگ ہے کہ آپ وڈس اپ نوٹفکیشن کو کیسے آن اینڈ آف کر سکتے ہو آپ دیکھو گئیز مان لیجئے کہ جب بھی آپ کا کوئی دوست یا پھر کوئی فرینڈ آپ کو وڈس اپ میں میسیج کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو میسیج شو ہوتا ہے اوپر نوٹفکیشن میں تو اس سے آپ کو یہ لاز ہونے والا ہے کہ مان لیجئے کہ آپ اگر کہیں بھی آپ کا ممبائل یا پھر کوئی بھی چیز دوسرے آپ کے دوست کے پاس ہے تو وہ ایزیلی وہاں سے آپ کے میسیج کو پڑھ سکتا ہے اگر ممبائل لاکھ بھی ہے تو پھر بھی وہ آپ کے میسیج کو پڑھ سکے گا اس کے بعد دوسری جو ٹریک یہ ہے کہ یہاں سے آپ آن بھی کر سکتے ہو تو اگر نہیں دکھ رہا تو اس کو اگر دکھ رہا ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہو تو گئیز یہاں پہ جو ہے اگر چاہو تو یہی سے آپ اپنے دوستوں کو ریپلائی بھی دے سکتے ہو وڈس اپ میں آن لائن آئے بغیر اس کے بعد دوسری جو ٹریک ہے ہمارے بغیر یہ ہے کہ مان لی جیے کہ اگر آپ کی وڈس اپ سلو ہے تو اس کے لیے آپ کون سی سیٹنگ کرو گے تاکہ آپ کی وڈس اپ اچھے سے ور کرے سلو نہ ہو مطلب اگر آپ کال کرتے ہو تو کال کرنے میں آپ کو دکھت نہ ہو یا میسچیز ویرا سینڈ کرنے میں آپ راپرلی اپنے دوستوں کو ریپلائی نہیں دے سکتے ان سے بات نہیں کر سکتے وڈس اپ سلو ہونے کی وجہ سے تو اس کو فاسٹ کیسے کر سکتے ہو دونوں زبدہ سٹک ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کو ستماس کے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبکرائب کر گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انٹریسٹی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو گئی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وڈس اپ نوٹفکیشن کی کیا وڈس اپ نوٹفکیشن کو کیسے آن اینڈ آف کر سکتے ہو تو اس کے لیے جسٹ آپ نے موبائل سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ موبائل سیٹنگ کو آپ نے یہاں پہ ایپس کو اوپن کرنا ہے آپ اگر کوئی ادھر موبائل یوز کرتے ہو تو آپ کو ایپس منیجر کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے جسٹ اس کو اوپن کرنا ہے ایپس کو جیسی آپ اوپن کرتے تو یہاں پہ آپ کی جتنی بھی ایپسیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ہے تو آپ نے اگین اس پہ کر دینا ہے کلک آپ نے اس پہ کلک کیا تو آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جب ایک نیو پیج اوپن ہو جائے تو وہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ورڈس اپ کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے سرچ پہ کلک کیا اور ورڈس اپ لکھا لکھنے کے بعد آپ نے جسٹ ورڈس اپ پہ کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نوٹکیشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے آپ نے یہاں پہ سمپلیس نوٹفکیشن کو آف کر دینا ہے اگر آپ اس کو آف کرتے تو اوپر وٹسپ کی کوئی بھی نوٹفکیشن آپ کو نہیں ملے گی آپ وٹسپ اوپن کر کے ایزیلی کسی بھی فرینڈ دوست کے میسیج کو پڑھ سکتے ہو یا پھر اس کو ریپلائی دے سکتے ہو تو اگر آن رکھتے ہو تو آپ کو اس کو آن بھی یہاں سے کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے بات کی تھی کہ بھائی آپ کی وٹسپ اگر سلو ہے تو اس کو فاسٹ کیسے کر سکتے ہو تو اس کے لئے سمپلی سے اس سے پہلے آپ نے اپنی وٹسپ کو اپن کر رہا ہے اور یہاں پہ اوپر 3.peowned کلک کر کے آپ کچھ قumbles کر کے آپ کو پتے ہوگا سيتنگ کو اپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو اکٹر حاضر آن سنکر کر رائے ۔ اوپن کرنے کے بعد ساگر دیکھو تو آپ کو منیج وہی چاہیں اللہ کباشن دیکھنے کو ملتا ہےACPYCuje تو آپ نے اس کو اگین اوپن کرنا ہے اس کو اپن کرنے کے بعد گئیز یہاں پہ جتنی بھی ایم بینگ اگر یہاں پہ ٹو پائنٹ فائیو سے اباو ہے تو مطلب اسی وجہ سے آپ کی ورڈ سپ سلو ہے تو یہاں پہ دوسرا آپ کے ممبائل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے لیکن ٹو پائنٹ فائیو سے زدہ ہے تو اس کو لازم جو ہے وہ آپ ڈلیٹ کرو اس کو کیچ کرو تو اس کے لیے گئی سمپل یہاں پہ آپ کا جو بھی دوست کی زدہ سٹوریز ہیں جو ویڈیوز آڈیوز ویڈا کچھ بھی آپ کو سینڈ کرتا ہے یا گروپس ویڈا کی تو وہ آپ نے یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے مان لیجئے کہ میں نے اس دوست کو کلک کیا اس کو میں نہیں کرنے والا اس کی کچھ اچھی چیزیں تو اس کو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کا ایکن دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے سلیکٹ کر کے ان کو یہاں سے کر دینا ہے ڈلیٹ اوکی ڈلیٹ کرنے کے بعد گئیز یہاں سے آپ نے سیمپلی بیک چلے جانا ہے اور یہ اب اگر پھر بھی سلو ہے اگر سلو نہیں ہے تو آپ رہنے دو اگر سلو ہے تو آپ نے جسٹ اگین اوپن کرنا ہے اپنے سیٹنگ کو موبائل سیٹنگ کو دین اگین آپ نے یہاں سے چیز کرنا ہے ایپس ایپس ایند یہاں یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ویڈس اپ کو جو آلی میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈس اپ کو ہم نے یہاں پہ سرچ کیا ویڈس اپ کو سرچ کرنے کے بعد گئیز یہاں پہ اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک اپشن دکھائی دے رہا ہوگا ڈیٹا یوزنگ کا تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اوپن کرنے کے بعد سٹورج کو یہاں سے آپ نے کیچ کر لینا ہے مطلب کلیر کیچ کر لینا ہے آپ یہاں پہ اس کو کلیر کیچ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کی ویڈس اپ جو ہے وہ کافی فاسٹ چلے گی آپ ایزیلی کال کر سکتے ہو ایزیلی ریپلائی دے سکتے ہو جلدی جلدی تو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فر واشنگ